آج زندگی ہے تو خواب ہیں خواب ہیں تو منزلیں ہیں منزلیں ہیں تو فاصلے ہیں فاصلے ہیں تو راستے ہیں راستے ہیں تو مشکلیں ہیں مشکلیں ہیں تو حوصلہ ہے حوصلہ ہے تو بشواس ہے اور مجھے پورا بشواس ہے جو بھی سٹڈنٹس اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ sbae klare کا اگزام جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جس کی نوٹیکیشن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پکا پاس کریں گے تو آج کے ویڈیو میں sba clerk کی نوٹیکیشن میں جو دو سب سے important point یہ ہے کہ کیا ہم کسی دوسری state سے apply کر سکتے ہیں اور دوسرا point یہ ہے کہ کیا final students apply کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں آج ہم discuss کریں گے دیکھتے ہیں پورا ویڈیو تو سب سے پہلے جو important dates ہیں وہ 27th April سے form جو ہے وہ start ہو گئے اور 17th of May last date ہے جو preliminary exam دیکھئے sba clerk میں pre mains in true نہیں ہوتا یہ سب سے اچھی بات ہے صرف آپ کو pre اور mains ہی دینا ہے pre جو ہے وہ june tentative date ہے tentative date ہے اور جو mains کی جو date ہے وہ 31st of July ہے لیکن Corona کے کارن یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے اور جو exams ہیں یہ online mode میں رہیں گے vacancies اب دیکھئے سب سے important یہ ہے کہ total approximately 5000 کے آسپاس vacancies ہیں کیا ہم دوسری state سے apply کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ students کے مند میں ہمیشہ doubt رہتا ہے تو sba clerk میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جس state کے لیے آپ apply کر رہے ہو اس state کی جو local language ہے مان لیجئے احمدہ واس circle میں آپ apply کرتے ہیں آپ کو گجراتی آنی چاہیے اب second point یہ ہے کہ یہ ہمیں پہلے آنی چاہیے یا ہمیں exams کے بعد بھی ہم اس کو qualify کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھئے maximum جو ہے جیسے یہ 902 seats ہیں گجراتی والے ہیں اگر میں ہم نے ہندی والی states کے لیے apply کیا تو دیکھو try کیا ہے تو بپال میں 78 128 post ہے ہمات چل پنجاب چندگر میں 180 post ہے 15294 post ہے ایسے الگ لگ یہ جو میں نے circle کیا آپ کے لیے یہ والے students کیونکہ یہاں پر جو language ہے وہ ہندی ہے تو یہ students جو ہے وہ ایک دوسری state میں جا کے apply کر سکتے ہیں کیونکہ ہندی آلموس سب نے 8 یا 10 تک پڑی ہوتی ہے ہاں اگر آپ obviously آپ try کرو کہ بینگول میں 273 seats ہیں تو بینگولی سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ 10-15 دن یا ایک منہ میں بینگولی سیکھ جاؤ تو آپ ان states میں apply کرنا آپ کے لیے تھوڑا سا difficult رہے گا لیکن جہاں پر انگلیش یا ہندی جو ہے ایک language ہے وہاں پر آپ easily apply کر سکتے ہیں تو آپ دوسری state میں apply کر سکتے ہیں اب important point یہ ہے کہ یہ جو local language ہے اس کا test ہوگا یا کیا ہوگا کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے qualify کیا یا نہیں کیا ہے دیکھئے selection process میں اس کا part رہے گا it will be conductor after qualifying the online main examination and before joining the bank mean joining سے پہلے اور mains کے exams کے بعد جو ہے جب result آجاگا mains کا mains کا تب آپ کو جو ہے یہ qualify کرنا پڑے گا language کا test لیکن language کا test qualify کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے 10th یا 12th کے certificate میں already local language آپ نے پڑی ہوئی ہے means اگر آپ پنجاب سے belong کرتے ہو اور آپ نے 10th میں پنجاب بھی یا 12th میں پنجاب بھی آپ کے certificate میں ہے تو آپ کو language test نہیں دینا ہے means آپ پنجاب سے belong کرتے ہو آپ حریانہ میں apply کرنا چاہتے ہو وہاں seats زیادہ ہیں تو آپ نے ہندی اگر 10th اور 12th میں پڑی ہوئی ہے 10th یا 12th میں سے کسی ایک نے تو آپ کو language test نہیں دینا ہے ادھروجی ایک language test جو ہے وہ qualifying nature کا رہے گا وہ آپ دیکھیں آپ دوسری state میں بھی apply کر سکتے ہیں تو یہ بہت important point تھا کہ کچھ states میں seats کم رہتی ہیں کچھ states میں seats زیادہ رہتی ہیں تو جہاں زیادہ seats ہوتی ہیں وہاں probability of selection ہمیشہ زیادہ رہتا ہے تو اس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ہم دوسری states apply کریں کیونکہ ہماری probability جو ہے success کی وہاں پہ جاتا ہے next آگیا bright academy اگر آپ obviously دیکھو اگر آپ یہ preparation کر رہے ہو form fill کر رہے ہو تو آپ تیاری بھی کرنا چاہتے ہو covid میں آپ offline class سے تو لگا نہیں سکتے تو bright academy کے android اور app store is دونوں applications ہیں جن کا link جو ہے ہم اس ویڈیو کی description میں دے رہے ہیں آپ sbae clerk کا جو ہے یہ special video course لے سکتے ہو جس کو آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہو 370 65 days validity رہے گی سارے videos pdf notes اور test ہوئیں گے اور اس video course related کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اس number پہ 9988442200 پہ whatsapp کر سکتے ہیں چلیہ آگے دیکھتے ہیں آپ سب سے important کی age limit کیا ہے age limit جو ہے وہ 1st of april 2021 کو کہیے انہوں نے 2228 کے بیچ میں اس میں scst کے لیے 5 year کی relaxation ہے obc کے لیے 3 years کی ہے person with disability کے لیے 10 years کی ہے اور باقی ایک servicemen وغیرہ کے according to service rules ہے next آگیا qualification کیا final year students apply کر سکتے ہیں اب یہ second important point کیونکہ بہت سرے students کے exam may june میں ہوں گے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم apply کر رہے ہیں یا نہ کریں تو بالکل my dear students simple graduate مانگیا کسی بھی discipline میں اور یہ جو qualification ہے یہ کب complete ہونی چاہیے 16th of august 2021 کو means اگر آپ نے may june july میں exam دینے ہیں final year کے لیکن آپ کا جو result ہے وہ 16th of august 2021 سے پہلے آ جائے گا means declare ہو جائے گا چاہے آپ کے ہاتھ میں mark shit نہیں بھی آ رہی ہے لیکن university کی website پہ وہ result جو ہے وہ declare ہو گیا ہے تو آپ اس کو جرور apply کریے کیونکہ آپ eligible ہیں اس post کے لیے next آگیا application fee scst person with disability کے لیے nil ہے general obc اور ews کے لیے rupees 750 ہے pre exam اس میں دو exam ہوتے ہیں ہمیشہ sbi میں ایک pre ہوتا ہے پھر mains ہوتا ہے intro نہیں ہوتا تو preliminary exam 100 marks کا ہوگا 3 sections ہوگے english language numerical ability and reasoning ability 30 questions 35 questions 35 questions 30 marks 35 marks 35 marks اور اس میں duration رہتی ہے 20 minutes 20 minutes 20 minutes جو cut off رہتا ہے اس میں 10 times students جو بھی qualifying nature کا رہتا ہے 10 times means 50 seats ہیں تو 5,000 10 times ہوگا ہے 50,000 students جو ہے mains کے لیے بلائے جائیں گے اس کی merit بنے گی اور اس میں جو ہے negative marking بھی رہتی ہے اور individual cut off نہیں رہتا ہے means آپ کو ہر کسی میں qualify نہیں کرنا ہے means یہاں پر لکھا ورہاں individual test no minimum qualifying mass for individual test means overall merit بنتی ہے individual نہیں بنتی pre میں بھی اور mains میں بھی جو mains کا جو slayvers ہے اس میں general اور financial awareness number of question 50 maximum marks 50 general 40 40 quant 50 40 reasoning and computer 50 and 60 means reasoning اور computer کی جو ویٹے جب وہ زیادہ ہے number question 190 maximum marks 200 ہیں اور duration بھی individual time رہتا ہے اس میں بھی negative marking رہتی ہے english language کو چھوڑ کے باقی paper ہندی اور english دونوں میں آئے گا negative marking رہے گی اور candidates are quite to score a minimum percentage marks on aggregate اس میں بھی aggregate ہے اس میں بھی individual cut off نہیں ہے means اس میں دو paper ہے pre means ہے کافی students جو ہے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں اس سال کا یہ بانگ آپ ایک طریقے سے پہلا exam ہے جس کو target کر سکتے ہو اس کے نہیں ہے تو آپ کو written exam کے base جو ہے وہ merit بنی ہے تو آپ اس کی تیاری کیجئے اور اپنا حوصلہ بنائی رکھئے اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی exam کو لے کے کو لے کوئی doubt ہے کی کیسے تیاری کریں کیا کرنا چاہیئے تو آپ ہمیں comment میں پوچھ سکنے ویڈیو کو کمنٹ میں آئی hope آپ کی جو ہے آپ بیسے کوبیڈ میں بھی آپ جو ہے وہ بلکل سیف ہوں گے اپنی فیملی میں اپنے گھر میں تو all the best thank you very much god bless you all thank you